تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ کا نام عبداللہ ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کسی کو خبر نہیں ہے کہ نام آپ کا عبداللہ ہے آپ کی کنیت ابو بکر اور لقب صدیق اس پہ غالب آ جاتا ہے آپ کی وہ اصحاب کی وجہ سے اور آپ کی عدات کی وجہ سے کاملات کی وجہ سے اور بکر کے اندر جو ہے وہ اولیت کا معنی ہے یعنی کسی چیز کی طاقت کسی چیز کی کسرت کسی چیز کی ابتداؤ سے بکر کہتے ہیں تو علماء فرماتے ہیں کونی ابی ابی بکر لی ابتکار حل خسائل الحمیدہ کہ اس وجہ سے بھی آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے کہ آپ شروع سے اچھے خسائل کے مالک تھے آپ کے اندر اچھی خسلتیں تھیں اور اولیت کا معنی بھی آپ کے اندر ہے ایمان میں آپ اول ہیں اسلام کے خطیب ہونے کے لئے سے اول ہیں موئین ہونے کے لئے سے اول ہیں قرآن کو جمع کرنے کے لئے سے اول ہیں خلیفہ ہونے کے لئے سے اول ہیں امام ہونے کے لئے سے اول ہیں تو کئی چیزوں میں آپ اول ہیں یعنی جہاں رسول اللہ موجود ہیں وہاں ثانی ہے اگر دوسرے صحابہ کی بات اگر دیکھی جائے تو پھر آپ ان کے لئے سے اول ہیں تو اس وجہ سے اقبال نے کہا تھا کہ ثانی ہے اسلام غار و بدر و قبر کہ آپ اسلام میں بھی ثانی ہیں غار میں بھی ثانی ہیں اور بدر کے اندر بھی ثانی تھے اور قبر کے اندر مزارِ اقدس کے اندر بھی آپ ثانی ہیں یعنی رسول اللہ سے دوسرے ہیں لیکن باقی صحابہ سے پہلے ہیں تو یہ ابو بکر جو ہے قنیت آپ کی اس کے بارے محرس کیا گیا پھر آپ کا لقب ایک عتیق ہے ایک صدیق ہے ایک عتیق ہے عتیق اس وجہ سے بھی ہے عتیق کے اندر آزادی کا معنی ہے رسول اللہ نے فرمایا انتا عتیق من النار اے ابو بکر تو آگ سے آزاد ہے اس وجہ سے بھی آپ عتیق ہیں کہ آپ نے کئی غلاموں کو آزاد کیا بھاری رقمیں دے کے آپ نے کئی غلاموں کو آزاد کیا اس وجہ سے بھی آپ کو عتیق آجاتا ہے حضرت بلال حبشی کو حضرت ابو بکر صدیق آزاد کروانے والے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق کی چند احسانات کا ذکر کیا تو کہا ابو بکر وہ ہے جس نے بلال کو ازاد کروایا ابو بکر وہ ہے جس نے میری ہجرت کا انتظام کیا ابو بکر وہ ہے جس نے اپنی بیٹی کا مجھے رشتہ دیا تو اس لحاظ سے بلال کو ازاد کروانے والے بھی ابو بکر ہیں اور اتنی بھاری رقم آپ نے دی کہ جو مشرقین مکہ تھے وہ حیران رہ گئے انہوں نے کہا کہ ضرور بلال کا کوئی صدیق پر ابو بکر پر احسان ہے اس احسان کا بدلہ دینے کے لیے اس نے اتنی بھاری رقم دے کے سے ازاد کیا ورنہ اسے کیا ضرورت تھی اتنی رقم ایک عام سا غلام غلام پر اتنی رقم خرج کرنے کا کیا مقصد تھا ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے کوئی احسان ہے بلال کا ابو بکر پر تو رب نے قرآن مجید کے اندر فرمایا تم بلال کی بات کرتے ہو پوری دنیا کے اندر روح زمین پر ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کا ابو بکر پر احسان ہو بلکہ ابو بکر تو اپنے رب کی رضا چاہنے کے لیے یہ سارا کچھ کرتا ہے اس کو اپنے رب کی رضا چاہیے تھی اس وجہ سے کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ اتیق آپ کو کہا جاتا ہے رسولہ نے فرمایا ابو بکر اتیق فی السمائی و اتیق فی الارد ابو بکر آسمان میں بھی اتیق ہے زمین کے اندر بھی اتیق ہے علماء فرماتے ہیں اس وجہ سے بھی آپ کو اتیق کہا گیا کہ آپ کے چہرے کی حسن کی وجہ سے ابو بکر صدیق کو اتیق کہا گیا یہ بھی ایک وجہ ہے اور فرماتے ہیں اس وجہ سے بھی ابو بکر صدیق کو اتیق آ جاتا ہے کہ آپ کے نصب کے اندر کوئی بھی عیو والی بات نہیں تھی اس وجہ سے بھی ابو بکر کو عطیق کہا جاتا ہے اب صدیق آپ کا لقب جو ہے وہ بہت ہی مشہور ہے صدیق بلکہ امام کرتبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت کا اجماع ہے آپ کے صدیق ہونے پر کہ آپ ہی صدیق ہیں جس طرح محمد کے رسول ہونے پر اتفاق ہے ابو بکر کے صدیق ہونے پر اتفاق ہے اور فرمایا یا ابا بکر ان اللہ سمعکا صدیقو اے ابو بکر اللہ نے تیرا نام صدیق رکھا ہے اللہ نے تیرا نام صدیق رکھا ہے تو مشہور حدیس مبارکہ کے اندر بھی یہ ذکر ہے کہ جب اہد پر رسول اللہ چڑے ساتھ ابو بکر ہیں اور ساتھ اسی طرح عزت عمر فروق ہیں عثمان غنی ہیں عود پہاڑ حرکت کرنے لگتا ہے تو رسول اللہ فرماتے ہیں عثمت اہد اے عود ٹھہر جا تجھ پر ایک نبی ہے ایک صدیق اور دو شہید ہیں تو وہاں رسول اللہ نے خود ابو بکر کو صدیق کہا اسی طرح جب رسول اللہ میراج سے واپس آ رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ مجھے یہ خطر ہے جبریل کے میری قوم میری تصدیق نہیں کرے گی مجھے جھٹلائے گی جھوٹا کہے گی ماذا اللہ کہ آپ تھوڑے سے وقت کے اندر اتنی دور سیر کر کے کیسے آگئے ہیں تو قوم میری مانے گئے نہیں تو جبریل کیا جواب دیتے ہیں جبریل کہتے ہیں فَإِنَّ عَبَا بَكْرٍ يُصَدِّكُكَ وَهُوَ صدیقُو اے اللہ کے رسول گھبرانے کی ضرورت نہیں کوئی تصدیق کرے یا نہ کرے ابو بکر ضرور تصدیق کرے گا اس لیے کہ وہ صدیق ہے ابو بکر آپ کی ضرور تصدیق کرے گا تو اس وجہ سے بار بار آپ کے اندر وہ آپ کی صفہ جو تھی صداقت والی اور رسولہ کی تصدیق والی وہ بار بار زہر ہونے کے وجہ سے بھی آپ کو صدیق مشہور ہو گئے اور علی المتداشر خدا کررم اللہ تعالی واجہ کریم آپ فرماتے ہیں علی پاک خود فرماتے ہیں سمہ اللہ صدیقا علی لسان جبریلہ و محمد کہ اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جبریل امی کی زبان کے ساتھ ابو بکر کا لقب صدیق رکھا ہے جبریل نے بھی صدیق کہا ہے رسول اللہ نے بھی صدیق کہا ہے اور اس علی قسم اٹھا کے کہا کرتے تھے لوگو اللہ کی قسم ہے علی کہتے تھے اللہ کی قسم ہے اللہ نے یہ صدیق نام جو ہے ابو بکر کا یہ آشمانوں سے نازل فرمایا ہے آشمانوں سے رب نے یہ لقب نازل فرمایا ہے اب امام باکر کی بات سنیئے ایک بندہ امام باکر کے پاس آتا ہے کہتا ہے کہ تلوار کے ساتھ کوئی زیور لگایا جا سکتا ہے چاندی لگا اس کو راستہ کیا جا سکتا ہے تو امام باکر کہتے ہیں لاباسا بہی اس میں کوئی حرج نہیں کیوں قد حل ابو بکر نے صدیقو صیفہ ہو کہ ابو بکر صدیق کی جو تلوار تھی اس کے ساتھ چاندی لگی ہوئی تھی کوئی حرج نہیں ہے تو وہ بندہ بڑا حیران ہوتا ہے وہ کہتا ہے آپ بھی صدیق کہتے ہیں ابو بکر کو آپ بھی صدیق کہتے ہیں امام باکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب یہ سنا تو آپ جلال کے اندر آئے جلال کے اندر آکے کعبہ کی طرح مو کرتے ہیں اور قبلہ کی طرح مو کر کہ آپ کہتے ہیں نام صدیقو نام صدیقو نام صدیقو ہاں ابو بکر صدیق ہے ابو بکر صدیق ہے ابو بکر صدیق ہے فرمایا لَمْ يَقُلْ لَهُ صدیقُ فَلَا صَدَّقَ اللَّهُ قَوْلَهُ فِي الدُّنِيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ فرمایا جو ابو بکر کو صدیق نہ کہے اللہ نہ دنیا میں اس کی کوئی بات سچی کرے نہ آخرت کے اندر کوئی بات سچی کرے تو اس طرح امام باکر بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو صدیق کہہ رہے ہیں بلکہ اتنے زبردست انداز سے کہہ رہے ہیں کہ جو منکر ہو ابو بکر کے صدیق ہونے کا اللہ تعالیٰ اسے یہاں بھی جھوٹا کرے آخرت میں بھی جھوٹا کرے تو سچے وہی ہیں جو ابو بکر کو صدیق ماننے والے ہیں اور آپ نے یہی فرما کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو لہذا احباب محترم حضرت سیدنا ابو بکر